اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی پروگرام ہے یہ ہیدار ٹیلیویجن کے سات برس مکمل ہونے کی خوشی میں اور اس کی تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے اس وقت آپ دو ٹرانسپیشن دیکھ رہے ہیں یہ خصوصی ٹرانسپیشن ہے اور انٹرڈاکشن آف ہیدار ٹی وی اور سیونت اینیورسری آف ہیدار ٹی وی کہ اس کی سیلیبریشن کیا ہوگی ناظرین انٹرڈاکشن آف دی گیسٹ تک جانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ ضرور ارز کر دوں کہ یہ وہ پودا ہے جو دو ہزار آٹھ میں لگایا گیا تھا اور اس کی کاوشیں اور اس پہ محنت دین لوگوں نے کی تھی وہ تو یہاں موجود ہیں اور ٹیلیویجن کے دوسری طرف وہ لاکھوں کرونوں ناظرین وہ سامین اور وہ ہمارے ہمدرد ہدایت ٹیلیویجن کے جن کی وجہ سے ہدایت ٹی وی آج سات برس کا ہو چکا ہے اور یہ ایک کافلہ ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بہترین بات یہ ہے کہ یہ دین کی روشنی پھیلائے رہا ہے ایک ایسے وقت میں جس وقت پہلے تشیعہ کے اوپر چاروں طرف سے قیامت تھی ہم ہر بات کا جواب دیتے دیتے تھک جاتے تھے کہیں ہم چلے جاتے تھے کہ ہم جواب بھی نہیں دے پاتے تھے آخر علماء کتنے مناظرے کرتے اور کیسے کیسے کرتے اس وقت دو مجاہد ایسے سامنے آئے اور انہوں نے ہیدار ٹیلیویجن کا ایک ایسا پودا لگایا کہ جو آج تھناور درخت بن چکا ہے اور اس کی چھاؤں اور اس کی خدمت سے اہل تشیعہ اس وقت سر اٹھا کے چل سکتے ہیں یورپ پر یوکے میں اب کوئی اہل تشیعہ سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم فلاں کام کیوں کرتے ہو اس کام کا بیڑا جن لوگوں نے اٹھایا تھا اور اس کو یہاں تک پہنچایا تھا خوش قسمتی ہے کہ میں ان کی مزبانی آج کر رہا ہوں اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں قبلہ خوش آمدیت کہتا ہوں میں آپ کو قبلہ آپ کو بھی خوش آمدیت کہتا ہوں جناب ہمارے ہدایہ ٹیلیویجن کے چیئرمن ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب اور ہدایہ ٹیلیویجن کے پائنئر ڈریکٹر مولانا عباس آبدی صاحب آپ دونوں نے آخر یہ خواب جو دیکھا خواب تھا سوچا تھا کہاں سے چلا تھا چلے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نسنعین و خیر و ناصلیم و معین الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ وسیدنا سید الانبیاء والمسلین حبیب الہ العالمین اب الزہرہ محمد و احتبات طیبین طاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیه من بعد ما جائک من العلم فقل تعالیو ندعو ابنائنا و ابنائکم و نسائنا و نسائکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجع لعنت اللہ علیہ الكاذبین صدق اللہ العالی العظیم سب سے پہلے ہمارے آج کے ہوسٹ اور ہمارے برادر کارمی رضا آپ کی خدمت میں اور ہمارے برادر بزرگوار قبلہ حجت الاسلام ڈاکر علام حسین نبی صاحب کی خدمت میں اور ہمارے تمام ناظری و ناظرات کی خدمت میں ہفتہ ولایت اور خاص کر عید غدیر اور عید مباحلہ کی مبارک بازی پیش کرتا ہوں اور آج کی اس شب میں ساتھویں سالگرہ ہدایت ٹی وی کی جو ہے اس مناسبت سے بھی آپ تمام کی خدمت میں ہر یہ تبری کو تہنیت پیش کرتا ہوں آپ نے سوال کی اور یہ سوال سات سالوں میں مسلسل ہر کسی کے ذہن میں ہاتا رہا کہ آخر یہ کیسے ہو گیا پہلے تو اس کا وجود میں آنا باور نہ کر دیں لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا باور نہیں ہوتا تھا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس قوم کے اندر کوئی یہاں پر ایک جریدہ بھی شائع نہیں ہو رہا تھا کوئی نیوز پیپر بھی شائع نہیں ہو رہا تھا نہ کوئی ریڈیو نہ کوئی اور آواز اچانک ٹیلی ویژن اور وہ بھی سیٹلیٹ ٹیلی ویژن اور وہ بھی یورپ کے اندر اور وہ بھی اردو اور انگریزی زبان میں کہ جس کا مقصد ہی ہدایت ہے اس کا نام بھی ہدایت ہے اور یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں توفیق دی ہم نہ آج بڑے ہیں نہ کل بڑے تھے نہ آئندہ آنے والے کل بڑے ہوں گے طالب علم تھے ہیں انشاءاللہ طالب علم ہی رہتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں پہنچیں گے صرف عظم تھا اور وہ عظم یہ تھا کہ جب دنیا اسلام کو بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے پوائنٹ آف یو سے ہی سمجھنا چاہتی ہے تو کوئی ایسا ذریعہ ہونا چاہیے کہ جہاں سے ہم اہل بیت اطہار کے پوائنٹ آف یو کو بھی بیان کر سکیں سکے کے دوسرے رخ کو صدیوں سے نظرانداز کر دیا گیا تھا لوگوں نے بنو امیہ نے جو تعلیمات دیں انہی کو دین سمجھا تھا اور آج بھی جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسٹریمیزم ٹیروریزم ریڈیکالیزم اور یہ جو سختی برتنا ہے اور یہ جو لگاتار خون ریزی ہے اور دوسروں کو نیچہ دکھانا ہے دوسروں کو زلیل سمجھنا ہے اپنے علاوہ کسی کو مسلمان بھی نہیں سمجھنا ہے تکویری گروپ جو سر اٹھا رہا ہے یہ وہی سلسلہ تھا کہ دوسرے رخ کو دنیا نے دیکھا ہی نہیں تھا جب دنیا نے خاص کر خود مسلمانوں نے مذہب اہل بیعت کو ایک سیٹلٹ ٹی وی چانل سے دیکھنا اور سننا شروع کیا تو تبدیلی بھی آئی اور اس میں یہ عظم و ارادے کی بات تھی یہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا عجر مقرر کرتا ہے تو یہی عجر رکھیں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ امام کے ظہور تک جائے رہے اگر کوئی عجر ہے تو یہی اس کو عجر کے طور پر محفوظ کر دے اور اس کو بقا کی ایسی منزل عطا کر دے کہ یہ سلسلہ امام کے ظہور تک جائے رہے اور کوئی نہیں یہ ای عظم تھا کہ کسی طرح مذہب اہل بیت عطا علیہ السلام کو روشناز کرایا جائے اور البتہ ہدای ٹی وی سے پہلے قبلہ بھی اور ہم بھی دیگر چانلز میں کچھ پروگرامز کرتے رہے ہمیں میڈیا کی اہمیت کا بخوبی اندازہ بھی تھا اور ہم قریب سے محسوس بھی کر رہے تھے لیکن اپنا ایک چانل ہو یہ ایک خوابی تھا لیکن عظم و ارادے کے ساتھ راستے اللہ سبحانہ وتعالی کھول دیتا ہے اگر اس کی راہ میں کوئی کوشش کی جاتی ہے کوشش کی گئی جب اچھی طرح سے ہمیں یاد ہے کہ ہم پہلی مرتبہ گئے تھے اور کانٹریکٹ سائن کیا تھا صرف چھے گھنٹے کی نشریات کے لیے کسی ایک نیجی چانل کے ساتھ تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن کانٹریکٹ ہم نے ایسے سائن کیا جیسے ہمارے پاس بہت کچھ ہے اور شاید جو ہمارے مقابل میں تھا اس کو بھی علم نہیں تھا کہ ہم دست خالی ہا کر کے دستخط کریں شاید وہ اگر پتہ کر لیتا یا اس کے علم میں ہوتا کہ یہ تو خالی ہاتھ آئے ہوئے ہیں اور خالی اپنے ایمان اور اپنے یقین کے بلبوتے پر تو وہ کبھی شاید کانٹریکٹ تک جاتی بھی بات لیکن اس کے بھی ذہن میں یہی تھا اور وہ بھی حسن ذہن میں تھا کہ یقین ان کے پاس بہت کچھ ہے اور وہ کام ہوا اور سلسلہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد سے اور اہل بیت اتھار کی خاص انعیت سے اور امام زمانہ کا خاص کرم اس چانل پر لگاتا رہے لگاتا رہے میں قبلہ آپ کی طرف آؤں گا ٹھیک ہے بہت اچھا وضاحت کیا انہوں نے بہت اچھا پورا ایکسپرین کر دیا کہ کس طریقے سے پروسس ہوا اور سب کچھ ہوا لیکن ایک مین سوال الیکٹرونک میڈیا میں ٹیلیویجن ہی کیوں آپ پرنٹ میڈیا کی طرف بھی جا سکتے تھے آپ ایک حوضہ بھی بنا سکتے تھے آپ ایک سیاسی دینی جماعت بھی بنا سکتے تھے جیسے سب بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ خدمت کرنی تھی بتانا تھا لوگوں کو پرنٹ میڈیا الیکٹرونک ٹیلیویجن میڈیا جبکہ آپ کچھ پروگرامز بھی کر رہے تھے کسی چینل پہ جاتے تھے پھر کچھ ٹرانسمیشن آپ نے لے لی لیکن ایک پروپر ٹیلیویجن چینل اسٹیبلش کرنا اور اس کو چلانا ایسا کی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ تیبین تاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الكتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واعتممت علیکم نعمتی ورزیتو بکم الاسلام دینہ صدق اللہ علی العظیم سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے برادر اکرامی جناب قبلہ مولانا سید عباس عبدی صاحب اور اپنے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں حدیہ السلام پیش کرتا ہوں اور اس ولایت کے ہفتے کی اور آپ کے اپنا جو چینل ہے ہدایت ٹی وی کی ساتھویں انیورسٹی کی اس سلسل میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اگرچہ میری صحت آج تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے لیکن باہر کے کوئسٹن جو کیا دیکھیں حوزے کا سیٹ اپ جو ہے وہ ہم جب یہاں پہ آئے تو ہمارے ذہن میں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے جب ہم نے سنٹرز کو دیکھا یہاں کے کمیونٹیز کو دیکھا تو وہ جو ہم لوگ ہم لوگوں کے ایک سیمینری سیٹ اپ تھا یہاں پہ ہم جو آئے تو امام جمعہ کی حیثیت سے آئے کلچرل پیلیوز کو جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنے کے لیے آئے ہمارا اس وقت بھی یہی نظریت تھا کہ اگر اس کمیونٹی میں کام کرنا ہے تو اسی کمیونٹی کے افراد کو اوپر آنا چاہیے اور وہ یہاں پہ آ کر بہتر انداز کے ساتھ کام کر سکتے ہیں پھر جو سلسلہ یہاں پہ جو ایک میڈیا ہے اس سے پہلے ہم دو تین جو باقی چینل سے اس پہ جاتے تھے آپ یقین کریں جو بیٹھتے تھے اتنی جتنا ابھی ہم بیٹھے ہیں اتنا یعنی بسم اللہ نہیں پڑھی صحیح طریقے سے کہ کوئیسن آ گیا کہ شیعہ تو قرآنی کو نہیں مانتے ہیں شیعہ کے تو چالیس بارے ہیں قرآن کے شیعہ تو حجی نہیں کرتے ہیں شیعہ نماز نہیں پڑھتے ہیں شیعہ کا حج کربلا ہوا کرتا ہے یعنی بے شمار جو میں ابھی کیا کیا اس کو بتاؤں جو ہے وہ سارے یہ کوئیسن ہوتے تھے اور بعض بڑے یعنی گستاخانہ انداز کے ساتھ بھی ہوتے تھے کہ جس کو ہم اس دوران بھی ٹیکل کرتے تھے اور بڑی احتیاط کے ساتھ اور پھر مجھے یاد ہے یہ کہ ایک دفعہ ہم نے جنابی سیدہ سلام اللہ علیہہ کی جو شہادت کے ایام تھے ہم نے سپانسر کی ہے پروغرام چینل پہ لیکن جس دن ہم نے پہلی پانچ مجد سے ہم نے پڑھنی تھی ایک پہلی مجد سے ہم نے پڑھنی تھی اسی کی اوپر جہاں نے کافی یہاں کے جو افراد ہیں مولانا حضرت وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ مجدز آپ کو مجدز نہیں پڑھنے دیں گے میں نے کہا کیوں نہیں پڑھنے دیں گے آپ یہ چینل کے باہر دیمانسرشن ہوئی ہے جی 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 اور وہ جانتے تھے انہوں نے بہانہ بنایا جو چیئرمین تھے وہاں کے نہیں یہاں سے آج پہلے کشمیر شو ہونے والا ہے تو یہ ہونے والا ہے بہانہ چونکہ اندر کا سٹاف وہ ہم سے محبت کرتا وہ سارا بتاتے ہیں یہ وحضی ہے جس طرح یہاں بھی بھی کبھی یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جنابی سیدہ سلام اندار ہے رسول خدا کی بیٹی کی شہادت کے دن ہیں وہ مجلس ہمیں نہیں پڑھنے دے رہے ہیں کہتا ہے نہیں پھر جب انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمارے چینل پورٹ ڈاؤن جا رہا ہے تو آپ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہم لوگ جاتے تھے لوگ متعور بھی کرتے تھے اس چینل کے ساتھ پھر ایک اس کے جو گراف ہے وہ بھی اوپر جاتا تھا ہم بالکل اپنی جو علمی اور منطقی لحاظ کے ساتھ اگرچہ ہمچوں کچھ بھی نہیں ہیں لیکن گفتگو ہماری ہوتی تھی آخر میں جو ایک سلسلہ بنا میں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں وہ میں آج بتا رہا ہوں کہ فلم میں نے دی تھی اور انہیں بتا رہا ہوں کہ اگرچہ انہیں کافی انویسٹیگیشن کی گئی اور میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے نام نہیں لیا لیکن مار کر میں بتا رہا ہوں کہ وہ ہم نے انہوں کو فلم دی اس کے رائٹس ان کو دیئے میں نے کہا تمہاری کوئی کمپلین نہیں ہوگی وہ آتا ہے کہ اس رائٹس کے اندر بھی میرا نام انہوں نے لکھا تو بات یہ تھی کہ جب ایک ہی چلی ایک ہی اس کا حصہ چلتا گیا تو شور شروع ہو گیا تو دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے کہ آپ وہاں پہ جتنے ہیں کہ آپ شراب بھی پی سکتے ہیں وہاں پہ صحابی ہے وہ کوئی محصوم نہیں ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے گناہ اس سے معصیت بھی ہو سکتی گناہ بھی ہو سکتا ساری چیزیں ایک بن گیا اس قسم کا عجیب و غریب میدان جنگ پورا یوکے اور تیس جو یہاں کی علماء ہیں یہاں پہ مین تھے وہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ عدیر صاحب کو بلائیں ہم ان کے ساتھ مناظر کرتے ہیں یہ مناظر آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہے اور پھر ہزاروں جہاں اس کو اس پہ اس کے پاپر فالیورز ہیں اس میں کمنٹس لافوں کی تازیات میں ہیں اس کو بہت زیادہ بلکل ایک زیادی ایسا ہوا تیس چاریس ازار تو اس کے بعد جو ہے نا اس کے وہ فلمیں بھی کی ہیں اس کی یعنی وہ سارا تو جب یہ ہوا سلسلہ میں نے پہلے کہا میں نے کہا ہم اس صورت پہ نہیں ہیں ہم تو پھر بھی چاہتے ہیں ان لوگوں کو سمجھائیں بہتد کی فضاء چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ تم آؤ اور کسی عقیدے کو جو ہمارا اہل بیعت علیہ السلام کا عقید ہے اس کو بلڈوز کرنے کی کوشش کرو تو وہ نہیں ہوگا وہ لوگوں نے دیکھا گھنٹوں کے حساب کے ساتھ اور وہ میں کوئی جواب نہیں تھا ایک بھی وہ بھی دنیا نے دیکھا واپس آئے جب میں تو بہنے ساتھ فضاء بخاری صاحب تھے ایک اور مولانا صاحب تھے جو پہلے یہاں پہ تھے اس کے بعد میں نے کہا ابھی ہم یہاں پہ اپنا ایک چینل بنائیں گے بنائیں گے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ قبلہ نہ سوچیں ہمارے سارے پروگرام جائے نہ سارے چلے جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ گئے میں نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کرم کیا امیر الومنین علی بن عبید علیہ السلام کے صدقے میں کہ ان احوال کو روکا گیا اور فلم کو روکا گیا اور کافی ہزاروں کی دعاد میں ہمارے لوگوں سے پیسہ لے کے چونکہ دو پونٹ پر منٹ چارج کر رہے تھے جتنے کال آ رہی تھی دو پونٹ پر منٹ چارج ہو رہی تھی اس کے بعد ہم نے ان کو کہا کہ ہم چینل بنائیں گے اور الحمدللہ یہ بن گیا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے میں سمجھوں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل کی بات ہے ذالک فضل اللہ یہ ہوتی ہے میں یہ شاہ وہ جس سے چاہتا ہے جب چاہتا ہے اپنے فضل کو انعیت کر دیتا ہے یا وہ یہ ہے کہ اور اس میں کافی میں تو بلکہ کافی انہیں بھی کہہ چکا ہوں کہ اس پہ تو اتنی فلمیں بن سکتی ہیں کہ ابتداز لے کر آج تک اس کی جو مشکلات ہیں دن و دن اور اس پہ کامرز بلکہ ہمیں بڑے اچھے افراد خیر وہ بتاتے تھے کہ بلکہ آپ اس میں پڑ گئے ہیں یہ تو ہمارے ہم نے چینل بنائے ہیں کراچی کے پاس تھے دو سے تین مہینے نہیں چلا ہے یہ تین مہینے ہیں یہ نہیں چل سکتا ہے یہ چھے مہینے میکسیمم چلے گا الحمدللہ چھے سال بھی بزر گئے ساتھ مہ سال اس کے انشاءاللہ کل اس کی انیورسری ہے اور میں سمجھ تاؤں ہوں کہ اس میں جتنے ہمارے ڈائریکٹرز ہیں وہ مبارک باد کے مستحق ہیں جتنے ہمارے نمائندگان ہیں وہ مبارک باد کے مستحق ہیں اور ان سب سے زیادہ جو پسے پردہ اپنے ہم جانتے بھی نہیں ہیں بعض کو انہوں نے اپنے چودہ پونڈ بیس پونڈ پندرہ پونڈ پانچ پونڈ دیکھے یہ جو ایک کارخانہ تبلیغ کا اس کو انہوں نے سہارہ دیا اور آج مکتب اہل بیت سار فخر سے بلند کر کے کہتا ہے کہ الحمدللہ ہم مکتب اہل بیت کے پر بردہ ہیں اور ہمارے پاس دلائل ہیں یہ واحد مکتب ہے جس سے آپ دلائل حاصل کر سکتے ہیں کوئی بات ہوگی تو آپ کو یہ دلائل کے ذریعے پیش کر دیں وہ جو چودہ سندیوں کا ناویہ اور اس کی جو فورسز تھی اس نے کام کیا اور امیر المومنین علی بن عبید جس کو چلنے نہیں دیا فرم کو جس فرم کو چلنے نہیں دیا اور اس پہ آپ دیکھیں پچھتر سال تک کیا سے کیا پروپیگنڈہ پچھتر سال میں چار نسلیں گزر جاتی ہیں اور چار نسلیں جو گزر گئیں وہ نام امیر المومنین کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے بلکہ جاتے تھے انہی ایجنسیوں کے پاس اور جا کر کہتے تھے کہ ہمارے تو والدہ نے ہم پر بڑا ظلم کر دیا ہمارا نام علی رکھ دیا آج لوگ فخر محسوس کرتے ہیں علی ابن عبی طالب کا نام رکھ کے اور آج ہم نے آج تک کسی کے ساتھ کوئی جو ہے نا وہ کنفرنٹیشن نہیں کی ہے کسی کے ساتھ یہی بتا ہے یہ آپ سب کا چاند ہے اس میں کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے اس میں کوئی کسی قسم کی حد بندی نہیں ہے یہ ہر انسان کا اس پر حق ہے ہر انسان اس پر جو ہینا استفادہ کر سکتا ہے سنی شیعہ کا جو کونسیپٹ ہے کہا ہے کہ آج یہ سارے ہم مل کے اس دکھی انسانیت کے لیے مل کے ہم کام کریں سلام علیکم رحمت اللہ خوش آمدیت خوش آمدیت سلام علیکم سلام رحمت اللہ میں مقصود فاطمہ بہت میں آپ سے بات کر دیا ہوں آج کے دن کے لیے میں بہت بہت مبارک بات دینا چاہوں گی کہ ساتھ سال چھ سال پورے ہو گئے ساتھ ماں جا رہا میں بھی جیسے مولانا بتا رہے ہیں شروع سے اس کی وٹنس ہوں بہت پتھر آئے لوگوں نے بہت بہت باتیں کی بتمیزیاں تک کر کی لیکن آفرین ہے ہمارے بڑے تھنڈے میٹھے الفاظ میں ان کے جواب دیتے رہے ہیں موت مطوئی اور دیں بھی ایسے بڑے پٹھے سوال لے کر آتی تھی بلکہ شکر الحمدللہ اللہ اہل بیت کی جو شان ہے وہ بہت قرار رکھی ہے ماشاءاللہ حق کے راست سپاس آ رہے ہیں تو حق کی جیت ہوتی ہے اب سب کو مبارک بات ہو ساتھ علمہ کو ڈریکٹرز کو ہمارے جو کنٹروروں میں بھائی چلا رہے ہیں ان کو بھی بہت بہت مبارک دو راہ دن بہت منٹ کی ہے آپ پینڈ ڈاؤنس بھی آئے ہیں لیکن ماشاءاللہ فتح ہوتی رہی انشاءاللہ ہوتی رہے گی خدا حافظ یقین جنوانے بہن یہ تمام دن یہ فتح اور یہ سب کچھ آپ لوگوں کی بدولت سے اور علماء حضرات نے تو ایک پودا لگایا اور اس کو پروان بھی چڑھایا اور آج جو ہے نا یہ حفاظت کا حق ادا کی ہے ملکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی ہدایے ٹی وی پہ مشکلات آتی رہی یہ کوئی بزنس وہ تو چل نہیں رہا ہے یہ کوئی اس میں پیچھے جو ہے وہ بڑے بڑے کو بزنس پارٹیز بھی نہیں ہیں نہ کوئی اس میں کوئی گورنمنٹ یہ واحد چینل آپ کو نظر آئے گا کہ جو مظلوم ہے بچارہ مظلوم ہے مسکین ہے فقیر ہے لیکن اس میں سب سے بڑی خوبی جو اس کو کہتے ہیں یہ سر اٹھا کے چلنے والا ہے مستقل ہے انڈیپیننٹ ہے اور چل رہا ہے الحمدلہ رب العالمین قبلہ آپ سے سوال کیونکہ میں ملا جولہ پروگرام چاہ رہا ہوں کہ اس طرف جائیں مجھ سے کہا جا رہا ہے ایک بریک لینے بریک کے بعد ملاقات لیں ناظرین اجازت دیجئے تھوڑی دیر کے لیے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں اور سلسلہ جاری رکھیں